جو جہان ساتھ کے ہو میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم و آدھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئے سے چار ماہ پہلے جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا اس وقت میرے قائد نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم سیمی فائنل کھلنے جا رہے ہیں فائنل ابھی بکایا ہے آج ہمارا فائنل ہونے جا رہا ہے اس فائنل کے لیے آپ سب کو میری طرف سے دلی مبارک پا سب سے پہلے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں دیر آئے دلست آئے دس سال کا انتظار بہت بڑا انتظار ہوتا ہے وہ ریاست جمہو کشمیر کا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کن کن پریشانیوں میں مبتلا رہا کس طرح سے یہاں تانہ شاہی کے فرمان چلتے رہے کس طرح سے ہماری پہچان ریاست جمہو کشمیر کی پہچان ختم کر دی گئی ہماری سٹیٹ کو یو ٹی میں ڈان گریٹ کیا گیا کیسے ریاست جمہو کشمیر کے عوام کو یو بی بیہار کے حوالے کر دیا یہ وہ یو بی بیہار والے ہیں جن کو یہاں کی ٹوپوگرافی کا خطہ نہیں جن کو یہاں یہاں کے حالات نہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ یہاں لوگ کن کن پہاڑوں میں اور کن کن حالات میں زندگی بسر کرتے ہیں افسر شوہی کا دور دور لوگوں کی آواز کہیں پہنچائے تو کہاں پہنچائے ایڈمیسٹریشن کے پاس چاہے کوئی سنوائی نہیں ان دس سالوں میں جو گھاؤں بی جے پی سرکار نے ریاست جمعو کشمیر کے لوگوں کو دیئے اگر گننے پہ آئے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگیں گے کہاں کہاں روئے ہمارا بی روزگار جو پسلے دس سال سے انتظار میں ہے کہ کب ہم کو روزگار ملے جتنے بھی بی روزگاری کو ختم کرنے کے لیے سکیمے تھی سب سکیمے جو ہے دس سال پہلے ختم کی گئی آج سے دس سال پہلے جس گھر میں ایک بی روزگار تھا آج اس گھر میں چار چار بی روزگار ہیں پڑے لکھے نوجوان کوئی انجینئرین کر کے ہے کوئی آئی ٹی آئی کر کے ہے کوئی پوسٹ کجویٹ ہے اور کئی لوگ جو مجھے ملے مچھے ایک ہفتے سے وہ پی ایش ڈی کی ہوئے گروبے بیٹھے ہیں کیا کیا کہاں کہاں روئے ایسے ایسے قانون دلی سے یہاں مسلط کیے کہ لوگ جو ہیں زبان نہیں کھن پاتے ہیں جو ہی کوئی احتجاج کرتا ہے جو ہی کوئی آواز نکالتا ہے اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے اس کے خلاف ایف آئی ارے اور سی بی آئی اور ہیڈی کا دباؤ ڈالا جاتا ہے آپ نے دیکھا یہاں ہمارے چار بڑے پاور پروجیکٹ ہیں ان چار پاور پروجیکٹوں میں اگر یہ بی جے پی کی سرکار چاہتی دشتوارڈ ڈسٹک بھی آباد ہو جاتا اور باہر کے لوگ جو ہے ان کو یہاں ہم روزگار دیتے جسے ڈول ہسنی میں ہم نے کیا ہم نے جمعو سے لوگ لائے کشمیر سے لوگ لائے جب دھر ہمارا آباد تھا دشتوارڈ آباد تھا دشتوارڈ کے سارے آلہ کے آباد تھے سب مزدوری کرتے تھے ہم نے بھارونوں کو کہا آو بھئی تم بھی روزگار کماؤ آج یہ حالت ہے چار ہزار میگا وارٹ کے پروجیکٹ ہمارے پاس ہے مگر افسوس سے کرنا پڑتا ہے ہمارے چار سو لوگ وہاں کام نہیں کرنا رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سلیکٹیو بیسز میں وہاں لگایا جاتے ہیں ارے بھائی ہم بھی تو اقتدار ہم نے بھی کیا اگر ہم نے یہ سوچ رکھی ہوتی کہ نیشنل کانفرس کا پٹکا ڈالو پھر آپ کو مزدوری جی جائے گی پھر آپ کو جو ہے ٹھیکے دیے جائے گے پھر تو یہ سلسلہ کب کا ختم ہوا ہوتا آپ نے دیکھا یہاں آج جو ریلی ہو رہی ہے کمپنی والوں نے سارے کام بند کر دیئے ہیں ان مزدوروں کو جن کو مزدوری تہونے کے برابر دی جاتی ہے مجبوراں ان کو یہاں ریلی ملائے گیا ہے میں وارن کرنا دیتا چاہتا ہوں کمپنی والوں کو تم نے تو اب ہمارے ساتھ ذاتی جنگ شیڑ دیئے کمپنی والوں شاہر اککبر کا انتظار کرو شاہر اککبر کے بعد سجاد صاحب آگے پڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں شاہر اککبر کے بعد تمہارا حساب کتاب ہوگا یہ سجاد احمد کے چلو چار اککبر کے بعد تمہارے ساتھ ڈکنے گا پھر میں رکھتا ہوں تم لوگ ان کو کون پچھانے آئے گا تم یہاں کمیشن اجنٹ بنے ہو تم ایک پورٹیکولر پورٹی کو یہاں فیڈ کرتے ہو تم نے پارلیمنٹ الیکشن میں بھی ان کو کیا کہا دیا ہم کو بتا ہے آج جا کہاں فیڈ کرتے ہو تم ان کو تم نے ہمارے ساتھ ہم ذاتی جنگ شیڑ دی ہے یا تو یہ کمپنیاں یہاں رہے گی یا تو ہم رہیں گے بیئی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت کچھ کہہ رہا تھا آج الیکشن ریلی کا یہ پہلا دن ہے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں یہ وقت آپ کا آ رہا ہے بہت انتظار کے بعد دس سال کے انتظار کے بعد عوام کا وقت آ رہا ہے آج کے بعد آپ کو نہ کوئی جرائے گا نہ کوئی دمکائے گا ہمارا ملک جو ایک سیکولر ملک ہے جو ایک آئین میں چلنے والا ملک ہے جہاں ہر ایک شہری کو برابر کا حق ہے اس ملک میں تانہ شاہی چلنے والی لگی وہ آپ نے دیکھا جو اپریل کے مہینے میں دوہزار چوبیس کے جو الیکشن ہوئے اسی ملک کے لوگوں نے ان دانہ شاہوں کو کیا حال کر دیا اگر الیکشن کمیشن ایڈمیسٹریشن دنسا انہوں نے دی لگایا ہوتا چوریا نہیں کی ہوتی ان کا نام و نشان بہین ہی ہوتا میرے بھائیو سب سے میری یہ امیر ہے بھائی شاہر اس کے بغیر آمدورے ہیں یہ بستیاں جو یہاں ہیں یہ پتانی پانچ سو سال ہزار سال پرانی بستیاں ہیں ایک طرف سے ہندو بھائی کا گھر ایک طرف سے مسلمان کا گھر ایک نال اسی میں پانی برنا ہے صبح شام ہم نے آپس میں جو ہے ملنا ہے خوشی گمی میں ہم اکٹے ہیں یہاں ہمیں باہر سے کوئی نہیں آنے والا کوئی نہیں آنے والا کوئی کہے گا مجھے دنی یا عجرات سے کوئی آئے گا کشمیر سے کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا ہم نے اپنے بائی شہرے کو مضبوطی سے تھوڑ رہا ہے میری عبیر ہم اکٹے ہوں گے یونائٹن ہوں گے انشاءاللہ ہم کامیابی سے ہم دینار ہوں گے یہ انہوں نے جو دس سال میں کرنا تھا انہوں کر دیا پوری سائیڈی کو پورے سماج کو انہوں نے باڑھنے کی کوشش کی مگر لوگوں کو آپ سمجھ آ رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف کسا کرسی کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یادہ میری آپ سے مزارش ہے اس سب سے پہلے ہم نے جو یہ براؤں جو ہمارے دنوں میں لگا ہے جو ڈیوائٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ سے بھائی شہرے کو اس کو جھوڑنے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد الیکشن ہوں گے الیکشن کے بعد ہی ہم نے بہت بڑی جنگ لڑنی ہے بہت سارے ہمارے ایسے ایشیو ہیں جو لوگ دس سال سے یہاں بگت رہے ہیں جنگائی ہے دیروزگاری ہے جنگائی ہے جنگائی میں تھی اس ساکھ میں قرم کر دی گئی ہیں آپ کے آپ نے ڈیشن قنقبس کا ہمارا منشور پڑا ہوگا اس منشور میں ہم نے جو چیزیں لکھی ہیں مجھے اللہ غواہ ہے اگر نیستر کانفرنس کو کامیابی حاصل ہوئی جو ہمارا منشور ہے اگر سچ پوش میں انشاءاللہ وہ لوگوں تک مہنچ جائے میں تک ہوں انطلابی دور جو ہے اس کی شروعات ہوگی جیسے ہم نے بیروزگاروں کے لیے ایک لاکھ جات کا جو اعلار کیا ایک لاکھ روزیہ ہم دے دیں گے ہم نے دو سو یونٹ بجلی گریب جو ہے وہی دیکھا دو سو یونٹ بیلی چلاتا ہے ہم نے دو سو یونٹ بجلی جو ہے فری کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ ہم نے بارہ سننڈر جو ہے سال کے فری کام لوگوں کو کر دیا ہے اس کے علاوہ اور یہ اس پرشن ایک ہزار سے تین ہزار دو ساری چیزیں ہیں اس میں خاص کر راکشن کا مسئلہ ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں یہ جس میں اسیس پرسنٹے سے علاقے ہیں جیسے لاکسنڈی پاڈر تکشن بڑھوا خاص کر راکشن کے علاقے ہیں جہاں سال میں ایک دفعہ بسل بنتی ہے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہماری سرکار نے جائے گا ایسے ہی بہت ساری سکی میں جائے گا پھر سکی میں جائے وہ اس پنشور میں ہم نے رکھا ہے آہستہ آہستہ جب جب ہمارا اپنا پھر پڑھے گا ایک ایک بار سے یہ میرا فلس بنتا ہے ہم نے اس طرح ٹھٹک کی حواب تک پہنچا ہے آج ہم پھارم بڑھنے جا رہے ہیں آج آپ کا پھر بھی میں ہم نے کوئی اویلی نہیں رکھی دیا آج ہم نے سمپل آج یہ رکھا تھا کہ پھارم بڑھنے جا رہا ہے ہمارے چیزا چیزا جو بزرگ ہمارے ساتھی ہیں میرے والد کے جو ساتھی ہیں ان کو دعوت ہی دی کہ آپ خاصی پیٹ تک چلیں یہاں سے میری کیٹنگ ہے ہم نے صرف چار لوگ لے کر جو اٹھاکروں نے جانا ہے ادھر جانا ہے ڈی سی آفیس جانا ہے زیادہ میں آپ کو پھر اپنی طرف سے جل کی امی کہہ رہی ہوں اسے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ میں گزارش کروں گا پوجہ جی کو پوجہ ٹھاکر جو ناکسیری پارٹل کی ہماری کینیدیٹ میں متجب ہوئی ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اردو باتیں رکھیں شکریہ باتیں شکریہ